موسیقی اپنے پاکستانی قوم کو دل و جان سے مبارباد پیش کرتوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھوں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن لائے دشت قردی ختم ہو اور ہماری تکنے بھی قوت ہیں وہ مل بیٹھ کر اس ملکی ترقی اور خوشحالی کے لئے کام کریں تاکہ ہم بیرونی قرضوں سے ماری جان چھتے مجھ سے غربت ختم ہو بیرودگاری ختم ہو دہشتگردی ختم ہو مذہبی انتا پسندی ختم ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ساری قوت ہیں مل بیٹھ کر اس ملکی بہتری اور خوشحالی کے لئے مل کر کام کریں بہت بہت مبارک پاکستان کی عواب کو اور یہ چودہ آگست ایک نئے ولولے کے ساتھ مجھے امید ہے منایا جائے گا ایک نئے پاکستان کا بھی اس کے اندر جوش و جذبہ دکھائیں گے خیبر سے کاراچی تک انشاءاللہ پاکستان سے کبھول مستقبل روشن مستقبل روشن میں پوری قوم کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہنا چاہوں گا اور انشاءاللہ دعا کروں گا کہ ہمارے جب اگلے پال سال گزرنے وہ انشاءاللہ دلہ حال گزریں پاکستان کو یوں میں آزادی مبارک ہو اس سے ہمیں آزادی پہ ہمیں آہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان اکرمبر کریں یہ نہ سوچے کہ ہمیں پاکستان نے کیا 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 ہمیں سوچے ہم پاکستان کیا دے سے بڑا اچھا دیکھیں آج تو بڑا خوشگوار موسم ہے اچھا اندر 15 نیشنل اسیمیلی میٹنگ ہو رہی ہے بڑی کشی کی بات جدو جود آزادی کل چودہ اگست کو طریقے سے بنایا جائے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بعد آزادی انشاءاللہ جوش جذبے سے منائیں گے تاریخی ازادی منائیں گے چودہ اگست اصاحاں مبارک و اصحاب بہت 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 اشارز یوم ازادی میں ہمیں ملگلوں کے احتحاب سے رہنا چاہئے پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہئے نئی حکومت کے ساتھ شروعات ہونی چاہئے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اس یومی ازادی کے بعد ترقی کی راہ پر کامزم ہو گئے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھیں اور دون جانتے ہیں منائیں ہپی انڈیپینڈنس دے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اندر اکیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دے میں اپنی طرف سے پوری قوم کو یومی ازادی کی موقع پر مبارفات دینا چاہوں گا اور یہ ضرور دوں گا کہ یہ اہر ہم تریس موقع پر کہ ہم نے اپنی موئت کی خدمت کرنی ہے اپنی موئت کیلئے اور اپنی کام کیلئے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہو سنڈیپینڈے کے حوالے سے میں میسی یہ دوں گا اپنی عوام کے لئے کہ خان کی قول پر ہم نے ایک ایک اپنی پاکستان کے لئے ایک درست لگانا ہے اور آکے ہم پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور سپیشلی میں اپنے این اے فیفٹی ٹو کے حوالے سے یہ بات دے ہو رہا کہ ہم نے این اے فیفٹی ٹو میں شجرکاری مہم شکل کی ہے اور ایک ایک بودہ اپنے این اے دوسریوں پاکستان آکے لئے اسلامباد کی بنیاد رکھ سکتے ہیں تو ابھی اس جو شکر اور اس جذبے سے ہم بنائیں گے کہ ہم نئے پاکستان کو انشاءاللہ انشاءاللہ انڈیپنڈنٹ ڈے کے حوالے سے اور نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اور اپنے لیڈر مرد مجاہد کے حساب ایک اس کی قول پر انشاءاللہ پاکستان کو بدلیں گے